نمشکار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جے کے میڈیا اور لگاتار ہم لوگ آپ کو جو روشنی سکیم کے تحت جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ دیتے رہے ہیں اب روشنی سکیم کے اندر جو فردر اپ ڈیٹ آیا ہے اس کے اندر چھ مہینے کے اندر جو گیر قانونی زمینے ملنے کا پورا کا پورا معاملہ سامنے آیا تھا اس روشنی سکیم کے اندر اس کو جو ہے خالی کروانے کے لئے سرکار نے نردیش بھی دے دی ہیں اس کے ساتھ نئے قانون بھی زمین کے آئے ہیں اور لیڈی ایک جوڑ جمع دوارہ ان قانونوں کو جو ہے سواگت بھی کیا گیا ہے ہماری صاحب بات کرنے کے لئے موجود ہے انکر شرما جی انکر جی روشنی سکیم کے اندر جو اب یہ چھ مہینے کا آرڈر آیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل دیجئے پھر ہم نئے قانون کے بارے میں بات کریں گے دہیے جیسے آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ ہفتے پہلے جمع کشمیر ہائی کورٹ نے روشنی سکیم کی انویسٹیگیشن سی بی اے کو سوپی اور ساتھ ہی ساتھ ایکٹ کو انکونسٹیوشنل دیکلیر کیا تھا اس ججمنٹ میں کورٹ نے گورنمنٹ کو آدیش دیئے تھے کہ آپ اپنے ادھیکاری بیٹھا کہ یہ سونشت کریں کہ illegal state encroach state land کی جو انکروشمنٹ ہے وہ روکے جو already state land encroached ہے وہ ریٹریف ہو جو روشنی کی تہت بھی state land allocate کی گئی اس کا بھی ریٹریف ہو تو اسی ججمنٹ کو implement کرتے ہوئے اسی دشا میں کل سرکار نے بھی ایک order نکالا جس میں اس نے اپنی پرتی بددہ دکھائی کہ ہم اس ججمنٹ کو ایک time bound طریقے میں ایک سمی بددہ طریقے میں implement کریں گے چھے مہینے کی deadline اس میں ایشو کی گئی ہے اور ججمنٹ سے سمت نردیش اس میں جاری کیے گئے ہیں اپنے ادھیکاریوں کو so it is a welcome move as a petitioner یاچی کا کرتا cba investigation مانگنے میں کوٹ میں روشنی scam میں اور یاچی کا کرتا روشنی act کو on constitutional declare کروانے میں اس کے پاسٹی میں یہ ایک بہت پرسندتہ کا دن ہے کہ جہاں ناکے وال کوٹ نے یہ کہہ دیا جو ہم نے مانگا وہ ہمیں دے دیا بلکہ گورمنٹ نے بھی اسے بہت سیریس لی لے کے یہ تائے کیا کہ اسے implement بھی سمی بددہ طریقے میں کروائیں گے so the retrieval of lands state lands سرکاری بھومی which has been illegally encroached is underway اور چھے مینے وہ پورا ہو جائے گا انکر جی اس کے اندر کئی سارے politician کئی سارے بیوروکریٹس کی بھی زمینیں بیچ میں آتی ہیں جس demographic change کی بات آپ لگاتار کر رہے ہیں جب سے شروعات کیا آپ نے ایک جو جمہوں کا یا اس سے پہلے بھی آج اس demographic change کی بات جو ہے آج کشمیر کے نیتہ بھی کر رہے ہیں وہ شاید اپنی زمین بچانے کے لیے جو نئے قانون آ رہے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہو demographic change کی بات کیا نئے جو قانون آئے ہیں وہ کسی طرح کی demographic change لا سکتے ہیں دیکھیں کشمیر کے نیتہوں کی بھاشا اگر آپ سنیں and i quote them وہ یہی کہتے ہیں کہ جمہوں کشمیر کی demography اس طریقے سے maintain رکھنی ہے تاکہ یہ ایک مسلم majority state رہے وہ demands political level پر اس طریقے کی کرتے ہیں جس سے وہ یہ مانگنا کہنا چاہتے ہیں کہ جمہوں کشمیر ایک special Islamic domain کی طرح operate کرے within the secular territory of India تو وہ فلی بھوت کرنے کے لیے جو بھی قانون آوشک ہوں وہ legislate کرتے تھے 375 اور 35 کو بھی سمرتن اسی کارن تھا اور جب بھی کشمیر سے demography change ہونے کی بات آتی ہے تو وہ ایک مسلم demography کی protection ایک سامپردہ ایک اور communal demand ہے آپ کو اس background میں بھی جانا پڑے گا کہ کس طریقے سے جمہوں کشمیر میں کشمیر کو غیر مسلمانوں سے ویہین کیا گیا 1990s میں اور اس کے بعد پھر اپنی demography کا رونا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک double standards ہے اور یہاں پہ unnatural طریقے سے جمہوں میں legislative interventions کر کے executive interventions کر کے روہنگیاز اور بانگلہ دیشی اس کو settle کروا کے unabated آپ کی river lands آپ کی forest lands پہ ایک سمدائی وشیش کا قبضہ کروا کے administration کا subversive role introduce کر کے administration should not take any action against specified class of encroachers وہ سنیششت کروا گئے they are unleashing a serious demographic change on جمہوں اور اس کا میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں یہ دیکھیں کشمیر میں غیر مسلمان کام تھے چار پانچ چہ سات لاکھ کی سنکھیا تھی انہیں وہاں سے قتل حام کر کے rape murder بلاتکار کر کے نرسنگھار کر کے وہاں سے نکھال دیا گیا اور demography جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں protect کرنے مسلم majority character وہ وہاں پہ protect کر لی گئی next target is جمہوں تو جمہوں میں یہ اسی طریقے سے جمہوں میں because the mass the mass of non-muslims is too high is too much اسی لیے یہ unnatural طریقے سے state interventions کر کے کانون بنا کے جیسے آپ نے دیکھا یہ کر رہے تھے اس پریپیکش میں ہم انہیں oppose کر رہے تھے اور اس چیز کے بارے میں جنتہ کو بھی اوگت کر آ رہے تھے کہ یہ یہ ٹولز ہیں جو استعمال کیے جارے ہیں جیسے چودہ فرمید دوہزار اٹھانہ کا order بھی ایک ٹول تھا جمہوں کی ڈموگرافی کو چینج کرنے کے لیے جو وہ ایک جینو سائیڈل پروسس ہے اب جہاں تک نئے کانونوں کا سوال ہے نئے کانونوں کا کی opposition کشمیر کی طرف سے اسی کارن سے ہے کی جمہوں کشمیر کا مسلم مجورٹی کریکٹر میں انٹین رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ فارق عبداللہ نے کہا یہ سجاد لون نے کہا یہ مہبوہ مفتی نے کہا very touchy about this thing اور forgetting کہ جمہوں ایک ہندو majority ڈومین ہے اور اس کی ڈموگرافی protected رہنی چاہیے یہ اس طریقے کا land laws کو oppose کرنے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ اسی protectionism کے قارن انہوں نے یہ سنشت کیا تھا کہ for all times to come جمہوں کشمیر کی ڈموگرافی مسلم majority ہی رہے گی جمہوں کے لوگوں یہ سمجھنے کی چاہتے ہیں وہ سسٹم جہاں پہ یہ جو protectionism تھی lands کو لے کے وہ کیونکہ کشمیر کے لئے protectionism بن کے رہ جائے ایک ایسا سسٹم جو پاردرشی ہو ساف سوث رہا ہو ایمپلوئیمنٹ کو جنریٹ کرنے والا ہو پرائیویٹ انٹرپرائز کو اپلیفٹ کرنے والا ہو انمپلوئیمنٹ کی پرابلم کو ریزولف کرنے والا ہو پانچ اگست 2019 سے پہلے جو لینڈ کی protectionism کا سسٹم تھا لینڈ کی اور جاب کی protectionism ستر سال کا experience ہے ہمارے پاس اگر جاب شمو والوں کے لئے پھر بھی کشمیر کو دے دی جاتی کی غلط طریقے سے غیر کانونی ڈھنگ سے ایسے ہی لینڈ کا ماملہ رہا جیسے میں بتایا کہ دیموگرافک انویجن کر کے پانچ اگست 2019 سے پہلے ایسے قانون بنا گئے ایسی protectionism انٹروڈیوز کر کے آپ کی زمینوں پہ آپ کے جنگلوں پہ آپ کی ریور ہوگی تمام جو آپ کی ریور ہیں دریہ ہیں ان پہ قبضہ کیا گیا تو آپ کی لینڈ لٹ جانا ڈیموگرافک انویجن کے ذریعے وہ بڑیہ ہے یا پھر یہاں پہ آکے کوئی پیسے دے کے آپ کی مرضی سے دام دے کے کوئی زمین خریدتا ہے وہ بڑیہ ہے یہ بھی دھیان رکھنے کی آوشکتہ ہے جمہ ڈلی نہیں جمہ بامبے نہیں جمہ میں لیبر ہونے چاہیے تو میں اس بیگراؤن میں کہہ رہا ہوں کہ جمہ میں آنے کا کی کارن ہوگا شکشہ کے سنستان بنانے والے لوگ جمہ میں آئیں گے کیونکہ جمہ کی لوگ شکشہ میں invest کرتے ہیں شکشہ کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں ہلتھ کی یہاں سیچویشن بہت کرائیسز میں ہے تو جو پرائیویٹ ہوسپیٹل ہیں اچھے ہوسپیٹل ہیں ہیلتھ کے سیکٹر میں انویسمنٹ یہاں پہ آئیں گی انڈسٹری جو گرین انڈسٹری جو یہاں پہ آئے گی تو جمہ کا ایک فینومن ہے دیکھیں انیم پلائیویمنٹ کے مدھم سے میں یہ کو لے کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انیم پلائیویمنٹ جو ہے وہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں مل کے دور کرتا ہے سرکاری نوکری سرکاری نوکریوں کا حصہ داری چار سے پانچ پردیشتی ہے ٹوٹل ایم پلائیویمنٹ جنریشن میں 92 سے 95 پرسنٹ نوکری ملے گی اب ڈیبیٹ اس پہ ہونی چاہیے کہ باہر کا ویکتی ہے یہاں کا بھی ویکتی جو انویسٹمنٹ کرے جمہو میں ہاؤسپیٹل بنائے سکولز بنائے گرین انڈسٹری لائے آئیٹ انڈسٹری لائے وہ جمہو کے لوگوں کو بھی ریپرزنٹیشن دے انڈسٹری میں ڈیبیٹ اور چرچہ اس پہ ہونی چاہیے کی کیسے آپ وہ سیف گارڈ انٹری دیوز کر سکتے ہیں جمہو میں اگر پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے تو جمہو کے لوگوں کو اس میں نوکریہ ملے مینجریل سٹاف میں ہر طریقے سے انجینئر ہیں ہمارے بچے ڈاکٹرز ہیں آپ توریسٹ ستھلوں کو ڈیفلپ کرنے میں بہت بڑا یوگدان اپنا دیتے ہیں تو ٹوریسٹ اگر ڈیفلپ ہوگا تو لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں کو ایمپلومنٹ بھی ملے گی تو اگر اگر اسے پریکٹیکل آپ سمجھیں تو یہ کشمیر کی کمر توڑنے والا قانون ہے جمہو کو politically اور otherwise بھی empower کرنے والا قانون ہے جمہو کی unemployment کی سمجھیا اس قانون سے سلج سکتی ہے اور جمہو پہ کوئی خطرہ نہیں ہے جمہو بومبے میں نے کہا جمہو بومبے نہیں لیکن بومبے بھی جمہو بن جاتا تو کوئی بری بات نہیں کیونکہ بومبے میں ابھی بھی مہاراشترہ کا اور مراتھوں کا ہی برچس ہے وہاں سرکار گجراتی نہیں بنا رہا ہے وہاں بروکریسی میں میکسیمم ریپرزینٹیشن گجراتی یا دلیوالوں کی نہیں وہ مہاراشتری کی ہے اسی لیے یہ کیول ڈرانے کے لیے کشمیری پولیٹیشن اور ان کے ماؤت پیس جن کے مہین کھریت سکتے نوکری سکتے یو پی بیروکریسی میں بیہاری ہے یا بیہار کی بیروکریسی میں بیہاری ہی ہے یو پی بیروکریسی میں یو پی والا ہی ہے راجستان میں کیا حریانہ کے لوگ نوکری کرتے ہیں یہ تتھیوں کے ادھار پر جائیں اگر آپ سچائی پر جائیں انیلیسی کریں پر ایمپیریکل ایویڈنس کیا دھار پر جائیں کشمیری نتاؤں کو ڈوگرہ ایڈنٹیٹی ایک بار پھر سے یاد آنا شروع ہو گیا مہراجہ حری سنگ جی ایک بار پھر سے یاد آنا شروع ہو چکے ہیں حالانکہ کافی دیر سے جمہو یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا کہ روہنگیاز کو یہاں سے باہر نکالا جائے روہنگیاز کے لئے ان کا سوفٹ کورنر رہتا ہے اور آج جب باہر سے اگر لوگ آئیں گے یہاں پر زمین خریدنے تو تب ان کو تھوڑی پریشانی ہونے شروع ہو چکے دیکھیں وہ دبل سٹانڈرز میں جیسے کہا کہ چونکہ اپنے کمیونل سیٹ اپ کے چلتے یہ ڈیمانڈز کرتے تو جممو میں لوگوں کو برگل آنے کی کوشش کرتے روہنگیاز کی سیٹلمنٹ انہیں اسی لئے سپورٹ کرنی یا کروانا ہے جممو میں تاکہ جممو کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے وہ باہر سے کوئی آگے یہاں پہ زمینے خریدنے کے لئے کوئی نہیں بیٹھا ہے یہاں پہ میں نے تیسے پولا کہ یہ ڈلی ہے ممبئی اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک دم سے کوئی انفلکس ہو جائے اور آپ کی زمینے نہیں بچیں اور ایڈنٹیٹی مجھے بتائیے ڈوگرا ایڈنٹیٹی پہ ستر سال سے پرہار کون کر رہا تھا ہندوستان کی کشمیر ڈوگرا کلچر کو ڈوگرا آرٹ کو ڈوگرا ہسٹری کو ڈوگرا سیمبل کو ہمیلیٹ کس نے کیا ختم کس نے کیا دوگری کو کس نے کیا یہاں کی سرکاروں نے ہندوستان نے کشمیر کہتا ہے جمہ کشمیر ایک سپیشل اسلامی ڈومین بن کے رہنا چاہیے تین سو ستر ہونا چاہیے تاکہ ہندوستان کا سمویدھان مسلم majority area میں لاغو نہ ہو دیکھئے ایک مسلم majority domain میں different flavors of different religions coexist نہیں کر سکتے ایک ہندو majority polity میں different flavors of sanatan hinduism also اور دوسرے religions بھی وہ coexist کر سکتے اتحاس میں اور دنیا میں ہزار ہوا آپ کو اس کے تت تھے ہزار آپ کو اس کی اتحاس مل دائیں گی تو میں تیہ کرنا ہے کہ ہمارے culture اور ہماری اتحاس پہ جو حملہ کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے ان کی حجمانی کو پروٹیکٹ کرنے والی چیزوں کو لے کے سڑکوں پہ اترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیمانڈ نہیں کرنی یہ we need to remember seriously میں ایک سوال پوچھوں گا یہ سوال اس لئے important ہے کیونکہ جب یہاں پر 370 ختم نہیں ہوا تھا تو 35 اور 370 کا جو پوری طرح سے دوست کرنے کے لئے ایک جمہو نے ایک بڑا struggle شروع کیا تھا اور آپ ہی کی طرف سے جو ہے پہلا سیمینار بھی 35 جب لوگوں کو اس کی جانکاری بھی نہیں تھی آپ نے جمہو میں جانکاری دی تھی اسی کے وی پریت اب گپکار declaration کے ایسی وکریت مانسکتہ کی manifestation ہے جس مانسکتہ میں نہت ہے ہندوستان کا وناش گپکار declaration میں 375 کو کھڑا کرنے کا مطلب ہے کہ یہ طاقت مل کے جمہو کشمیر کو پھر سے non secular theocratic Islamic domain بنانے کے راستے پر چلے ہیں یہ ہمارے democratic spaces اور freedoms کو abuse کر ان میں گھس کے ان سب ورڈ کر کے ڈموکریسی کو ختم کروانے کی رہا پہ چلے ہیں تو گپکار declaration کا کیول ایک ہی ریسپونس ہو سکتا ہے کہ جمہو کشمیر کو دو ہسسوں میں توڑا جائے جمہو شوڑ بھی made separate state جمہو کو الگ separate state بنائے اور کشمیر میں جو یہ گپکار گینگ گھٹھا ہوا ہے کشمیر کو دو یونین territories میں divide کیا جائے ایک اس persecuted genocide facing minorities ہندوز of کشمیر کے لیے جنہوں نے 1990 میں وہاں پہ نرسنگھار فیس کیا اور ایک rest of the کشمیر کے لیے کیونکہ ہندوستان کو reverse کیا جا سکے اور پھر اس کے بعد اس genocide میں جو جو لوگ بھی شامل تھے جس نے ویسی speeches دی ہیں جو genocide کی definition میں آتی ہیں مفتی کے پارٹی کے لوگ اور جو الگاؤ وادی نیتا ہیں انہیں ان پہ مقدمے چلا کے genocide convention کے تحت انہیں فانسی ہی ہونی ہے جو بھی کانون کے حساب سے ہو سکتا وہ کرے so that is the only solution to the gubkar declaration کیونکہ gubkar declaration کو اگر آپ نے uncontested جانے دیا تو یہ نہد ہے کہ جمہو کشمیر 100% Islamization کی طرف چل رہا ہے دوسرا پاکستان کی interventions بھی incursions ان کی مدد سے بڑھ جائیں اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم ہندوستان کے parliament کو ہندوستان کے سمویدھان کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے communal agenda کو آگے بڑھانے کے لئے ایک پاکستان کا نرمان کر سکتے ہیں 375 سے استعمال کر بھارت کی secular دھارتی کے اندر دھارتی دھارتی کے اندر جمہو has to be made a different new separate state full fledged state and Kashmir has to be divided into two uts one for the persecuted Hindus of Kashmir of the 1990s and another for the rest of Kashmir and that goes without saying that it has to be without a legislative assembly Thank you so much سر انکر انکر جی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور بات کرنے کا مین موقع تھا جو روشنی سکیم کو لے کر چھ مہینے کا وقت دیا گیا ہے زمین کھالی کروانے کا نئے قانون جو زمین کے آئے ہیں جو ایک کشمیر کا پروپوگنڈا چل رہا ہے جمہوں کے خلاف اور دوگروں کی جو یاد آ رہی ہے بڑی اچھی بات کہی دوگروں کو گھات پہنچائی کنوں نے دوگری کو گھات کس نے پہنچائی ہمارا ہیریٹیج کس نے تباہ کیا ہمارا آٹ کس نے تباہ کیا ہماری جتنی چیزیں تھی دوگرہ کلچر کی اس کو بھارت سرکار نے کی کنوں نے کی وہ انکور جی نے صاف بتا دیا اور کشمیر کے ہی نیتاؤ نے کی مجھے بھی یہ کہتے ہوئے کس کشمیر کے ہی نیتاؤ نے ہماری ڈوگرہ کلچر کو ختم کیا جو آج ڈوگروں کی دوہائی دے رہے ہیں سمجھ نے کی ضرورت ہے دیکھتے رہے ہیں جے کے میڈیا آشیش کولی کے ساتھ جے میڈیا کے لئے جائے ہند